ایسی اللہ علیہ وسلم 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 سالے ساتھ پر یہ شروع ہوتی ہے اور بعد میں چونکہ وقت کی مجبوری اس کے بعد نہ ہو جاتی ہے اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے لیٹھونے سے کہ ہم سال بر اول وقت سے ہٹ کے نہیں پھٹے بلکہ اول ہم نے نماز مل گیا ہے کیوں میں جماعت کو وہ دیتا ہوں یہ انشاءاللہ وقت نہیں ہے بیان ہوگا آپ کی مطبع بیانت کا بھی چکا ہوں کہ جماعت کے اہنیت کیا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ میں اہتشکی طرف سے نقل کروں گا تو اس کے بعد یہ ہے کہ دو گھنٹے تقریبا یہ پورا ہوں مطلعہ اس لیے کہ نماز جماعت ہے اور نماز جماعت کی جلدی پڑھانے کا حق ہے میں بھی جانتا ہوں لیکن ضروری نہیں کہ جلدی ہی پڑھائی جائے اگر معلومے لوگ کی اٹھات چل رہی پچھے کہ زیادہ کمزور نہیں ہے تو اس میں ایتر کرنے محلی ایک بات ہے دوسری بات ہے کہ اگر بلکل میں جلدی پڑھا دوں گا جو لوگ دیکھنے واضح ہوتے ہیں بچوں کے نماز جماعت کی کوئی غیروں نہیں اس لیے میں رحمت اللہ جیسے ہی پڑھتا ہوں تقریبا میں ایسی جماعت پڑھاتا ہوں اگر بلکل سوزنی وغیرہ ہوتے تو اشارت بھی پڑھتا ہوں اگر بلکل دونوں طریقہ ہے حقی اللہ تو اب وہ اس میں دو نماز جماعت ہے نافلہ ہے جو وہ کی شب جماعت کا وقت ہے دعا کمیل ہے زیاد کے بارث ہے ایک گھنٹہ اس میں لگتا ہے میں کوشش کرتا ہوں ایک گھنٹے میں ختم ہوتا ہے جیسے جلوے کوشش کرتا ہے ایک گھنٹہ یا پاس جس نیت بعد تک ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ منادی سے کشام ہوتی ہے پھر برسی آخری ہے پھر اس کو آدماتا ہے تو اس کے لیے ایک گھنٹے دو گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے لوگ یہ کوشش کرتا ہے اس دو گھنٹے میں ختم ہوتا ہے انتوں میں میں نے کئی بار لوگوں سے آسکے آؤ یہ کہا کہ بھئی جو لوگ ملیس بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو صبح کام ہوتا ہے لیکچہ ان کے عملیس سن کے جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائے اسی لئے عملیس سے بار تباروک کا اعتزام جیسے ہر جگہ آبات میں ہی رہا ہے یہ بہت سے زیادہ کرتا ہے یہ ایک مسجد سے زیادہ کرتا ہے جس کو ماتم کرنا پھر خوب کرے اس سے لوگ تباروک لگاتے ہیں تاکہ آدمی ماتم سے محرم ہوئے تباروک سے محرم رہے جائے تباروک یہ ایک عمل ہے جیسے ملیس کہا کہ اگر مومن دعویٰ دے تو اسے قبول کرو واجبات میں سے مومن کے حقوق میں خیر ہے تو وہ بھی ایک عمل ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ مطلب کہ آپ پہلے حامل شہر کے دوزرے شروع کر دی جائے سلام علیکم محمد الحمد محمد حمد محمد حمد وغیرحال آپ نے ماشاءاللہ ملیس میں فیل ستر بھی لوگوں تک ہوتی ہے رونہ کے لیکن اس رونہ کو آدمی کو تمام بھیور میں یہ تلاش کرنا چاہئے کہ اس نے کون سا عمل خلوص سے اتجام دیا ہے اس لئے یہ قبول تو وہی ہوگا جو خلوص سے کیا گیا ہے اتنی سی بات ہیں تو یہ اکثر ہوگی دعلاق بہتنے کہ ہم تو مولانا بس خلوص سے کرتے ہیں جس نے قومی خدمت بزار ہوتے ہیں مولانا کہ نہیں سنتے یہ کہتے ہیں خلوص سے کرتے ہیں مولانا ایک سب کہتا ہوں کہ خلوص آپ مہین کریں گے کہ علیو مہین کرے گا کہ اس میں خلوص ہے کہ نہیں پہلے اس کو صحیح طریقے سے انجام دے میرے کا نکل ہی صحیح ہو جس کیا کہتے ہیں کہ ٹیکنکلی جب صحیح ہوگا تو خلوص ہوگا نماز دنوں سے پڑھ رہے ہیں غلط تو تھوڑے کو مولو پہلے صحیح کیجئے پھر خلوص پہ تکیئے ہیں بات تکیئے جو آج کا میرا موضوع یہ ہے تاکہ جو بھی جو کہ ذہنی تربیت ہمارا موضوع رہتا ہے سال بار تو یہی زندہ یہ ہے تاکہ آج آپ پھر سے تقلیف سمجھنے بہت سے لوگ سے پوچھنا تقلیف کسی کا مالا ہے کوئی کی تقلیف کرتے ہیں یا آرہ سمجھنے کی جو نوجوان سن رہے ہیں وہ اور جو سن رہے ہیں کوئی سیدھے سیدھے باقیات توضیل مسائل سے دس منٹ پر تاکہ آپ تقلیف چھوڑ کریں اور تقلیف کے مطابق سمجھنے گے تو تقلیف کے مطابق ماتب کریں گے تقلیف کے مطابق نوہ پہلے گے تقلیف نماز کریں گے سب تقلیف تقلیف جو بھی بدن سے حرکت ہوگی وہ عمل ہوگی جو عمل ہی ہوگا وہ تقلیف کے مطابق ہوگا اور تقلیف کے بغیر کوئی عمل صحیح نہیں یہ یاد دکھئے گے تو آجے ہیں وہ لوگ خود تقلیف کریں جو سن رہے ہیں جو نوہا پڑھتے ہیں ماتب کرتے ہیں مرسیہ پڑھتے ہیں نوازیں پڑھنے آتے ہیں عمل لہتے ہیں وہ کچھ بھی کرتے ہیں کوئی عمل اندام دیتے ہیں اینی ایکشن کوئی ایکشن آت کرنے سے تقلیف تقلیف کے تقلیف میں آتا ہے تقلیف میں تقلیف ہے قلائدہ کے معنی ہوتے ہیں گلے میں لاوکٹ کر دال لینا قلائدہ اسے کے جو گلے میں کچھ ڈال لی اسی لئے قرآن کے آیت ہے یا ایلزنا آمنو لا تحلو شعر اللہ قلائدہ سورہ امارہ کے عالمان آئے کے حج چلئے اے حلو جو ایمان لائے دیکھو اس حدیع کی یعنی اس بکرے کی جو اللہ کی دال دیا جارہا ہے حج میں اس کی تم تولین نہ کرنا قلائدہ یعنی اقصر لوگ جو ہوتی شاید اندرسان پاکستان اندرسان میں تو بہت پاکستان نہیں ہوگا کہ جب وہ قربانی کا بکرہ لاتے ہیں تو گلے اس کو پھول ڈال دیتے ہیں گھورو ڈال دیتے ہیں قلائدہ یعنی یہاں تک کہ چونکہ وہ آنے پر ہے تو اس سے گلے میں اگر کوئی چیز دال دیتے ہیں یعنی کہ جو رسی وقت ہوئی اس کو بھی تم توہین نہیں کرسکتے حقارس نہیں کرسکتے قلائدہ جو اس سے گلے کے ادر چیز دال دیتے ہیں تو نہ وہ جانور غرنا غرنا کہتے ہیں اس جانور کو آپ قربان کرتے ہیں تو وہ قلائدہ اس سے تقلیم ہیں یعنی کسی کی اطاعت کا گلے میں وہ قلائدہ ہاں ڈالی لینا لیکن یہ بائیت نہیں یاد کیجئے گا بائیت الگ چیز ہیں جو اگر صرف ملا دیتے ہیں ایک الان بہا خرق ہوتا ہے تو وہ تقلیم کے مطلب یہ کہ کوئی عمل ہمارا بغیر تقلیم کے قبل و قبول نہیں ہے کیوں نہیں چھوئی بکل نہیں چھوئی تقلیم بہجتی کی بیانتا ہوں پیلیت آتا ہی تقلیم کراؤں گا آپ لوگ تقلیم کام نیت سے کریں اس لئے بھی بحث و قرارے بکتا ہوں اس لئے کہ تقلیم حرام بھی ہے تقلیم واجب بھی ہے دونوں ہیں اس لئے کہ ہم جب ہم جس کو مانتے ہیں اللہ کو رسول کو اور امام کو یہ تین ہمارا بحث ہے قیامت بھی نہیں آتا ہے قیامت بھی مانتے ہیں اپنی طرف سے امام نے نبی نے کیونکہ کہا ہے تو قیامت مانتے ہیں تو وہ اسی دنوں میں آگئی تمہیں نہیں باز کریں قرآن تھوڑی ہے حصول دنوں میں تو اب ہم جو کام کریں گے وہ کیسے کریں گے جب کلمہ پڑھا ہے تو یا اللہ کے کہنے کے مطابق یا رسول کے کہنے کے مطابق یا امام بھی کہنے کے مطابق اس دور میں کس سے کہنے کے مطابق ایک آدمی ہمارا فرح ہے کہ امام نے فرمایا تو مجھے نہ یاد کرو تو اپنے زمانے کے امام کو یاد کرو جو تمہارے زمانے کا امام تو ہم اپنے ہمارے زمانے کے پاس لگے جائیں گے آج جب وہ موجود نہیں ہیں تو چونکہ آئندہ مہینہ دیوں تو گیارویں امام علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے وہ امام میں رہا ہے وہ ہم اپنے سے آوائٹ کر جاتے ہیں اس جشن کو یاد رکھیے گا اس کو انشاءاللہ ٹھین سے کرنا ہے وقت ہے وہ بات نیاز کروں گا بہت جدی دیتا ہے وہاں تاکہ یہ نہ خالق تین امام کو تھوڑی مانتے ہیں اب یہ ہے کہ تقلیق انہیں امام نے تفسیر میں کھا ہے ان کی حدیث ہے کہ جو آدمی عوام کا یہ فرض ہے کہ جو آلم اپنی خواہشوں کی پیرہ بھی نہ کرتا ہو اللہ کی اداد کرتا ہو پورے صفات ہیں لئے عوامیہ ہی مقلل ہو پھر پبلک پر یہ فرض ہے وہ انہیں تقلیق کریں عوام کا لفظ یہ بہت ناظر بات ہے عوام کا تقلیق ہے اب جواب توضیل مسائل کے پہلا صفحہ گھر پر کھولیے اس میں ہے کہ عمر العامی عوام کے لئے اس لئے جو عوام میں نہیں رہے اور اس پر تقلیق حرام ہے کہ عوام میں اس پر تقلیق حرام ہے آپ معلوم ہوگا ہے کہ دنیا سے کسی مذہب یہ ڈیفنیشن نہیں بتائی ہیں پبلک جس کے پاس پیسہ ہو جائے آپ پبلک میں نہیں ہیں نہیں بتائے کہ جو عالم ہے وہ عالم ہے عالم کے علاوہ سب عوام ہیں بس اس تیسی بات عوام میں نے ایک خارت نہیں تو جو عوام ہیں جو یعنی اب ہم جو کام کریں گے وہ یا چودہ معصومی کی حدیث کے مطابق یا قرآن کی مطابق یا تو خود ہم اس میں سے سمجھیں کہ کھانے کے لئے کیاとیا پینے کے لئے کیا کہا نجاست کے لئے کیا تیارت کے لئے امام دی کربلا میں جاندی تو کہا کہا کیسے نہ وہاں پڑھو دانے کی دن میں پڑھو اپنی دن میں پڑھو کہ ایسے نہ وہاں پڑھیں دانے کی دن میں پڑھنے یہね харم ہو جائے گا ہے نا کام کر رہے ہیں مولا علی یہ ہرام گا کہ حلال تھا تو یا تو ہم خود قرآن اور حدیث سے کھول کے اس پر ریسرچ کر کے سمجھ لیں تو تقلیل حرام ہو جائے گی عوام سے نکل جائے گی اور جب کود نہیں سمجھ سکتے لیکن تقلیل زمانے غیبت میں ہے نا امام رہے گی تو پھر کیا چیز اس کا سمجھ لیں تو اب جب امام اس لیے لذہر تقلیلی لذہر برسوس ہو جاتا ہے اطاعت کا لذہر نہیں دیکھئے اطاعت امام کے لئے خرص ہے تقلیل کا لذہر بس پیشے جنتے روئے گی فوجو کیا اب اطاعت بھی ہے ایک اعلیٰ موضوع اب آپ معلوم ہوا کہ جب خود نہیں کر سکتے تو نیچرل یہ بات یہ ہے کہ جو آدمی یہ علم حاصل کر کے ہمیں بتائے کیا اور جس پر ہمیں اعتماد ہو اس کی ہم تقلیل کرنے اس کی قدام تقلیل نہیں کوئی بتائے کل آپ کا لنکہ چلا جائے گا اس کی تقلیل کریں گا آپ مرچہ بن جائے فوجو کیا تو اس لئے تقلیل اس لئے حرام ہو جائے گی جب تو جب خود معلوم ہے قرآن میں حضر لانا لیے تو پھر کس سے پوچھیں گے پلکل نیچرل ہمارا مسئلہ ہے اب یہ کہ اس میں دو مسئلہ ہے تقلیل ہماری کیا زندہ کی بیسکلی جائز ہے مردہ کی بیسکلی نا جائز ہے جو آلد مر گیا اس کی تقلیل کسی قیمت پر نہیں ہو سکتی یہ ہمارا ایک بیسک مسئلہ ہے اس لئے انسان کو روزانہ نئے باتوں سے معلوم ہے کل ایک حواجاز تھا معلوم ہے راکٹ پر ہٹکے میں جانے لگے کل حج میں گئے تو نیا پندل لن گیا نئے لوگ آ جائے آج امریکہ میں کچھ تھا کل نئے قسم کا باثرون بن گیا کل نیا قانون بن گیا آخر اگر آپ قرآنی بات پر عمل کریں گے تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس وقت ہماری ریسپانسیبیلیٹی شہریت سے کیا ہے اس لئے ہمارے کیاں بیسکلی بلکل یہ بیس مسئلہ ہے کہ زندہ کے تقلیب ہوتی ہیں مردہ عالی کی تقلیب نہیں ہو سکتی ماطل مفتی ماطل پتوا یہ ہو گیا بیس توجہ سے سننے آپ اب آپ کے دماغ میں ایک سوال رہا ہوگا کہ ہم کیسے بہت سے لوگ آگا کوئی اور آگا کوئی خمینی کے تقلیب پر ڈاقی ہیں یہ آگا کوئی سے ہمیں بہت سے لوگ وہ یہ یوں ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت سے لوگ کے دن پر آئے ہم ان کی کرتے کر نہیں سکتے جب تک دنیا سے چلا جائے تو خورا جو زندہ ہوگا اس کی طرف ہم جائیں گے مثلا آگا اپنے دنیا سے دے آگا ایسلتانی کے طرف جائیں گے آگا اپنے دنیا سے دے اب بھی سلتانی کے طرف جائیں گے یا آگا ایک خامدہ کی طرف جائیں گے یا بہت سے سکت قوم میں مر چاہیں گے ایک نہیں ہوتا یہ آن ہوتا ہے کسی پاس آنازمتہر مطارب شراج سکوالہ سامت کرتے ہیں ان کے طرف کے تو اب آگاہ لگترانی ہے آگاہ بہجت ہے ان کے پاس جائے ہیں اب دیکھیں گے پہلا تقلیب میں ایک ایک اکشان حمل ہے اب تقلیب کا چپٹر کھول کے اس میں دیکھیں گے یہ عالم اس مسئلے کے لیے کیا کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی کی تقلیب بالک ہونے کے بعد کی تھی اور تو تمہارے پہلے مر گیا اب وہ تقلیب میں یہ کہتے ہیں کہ باقی رہ سکتے ہیں تو اگر آپ ان کی تقلیب کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تم نے بالک کسی کی تقلیب کی نہیں ہونا گیا تو آپ جب بالک رہیں گے تو آپ بالک ہونے کے بعد تقلیب کریں گے تو اس کے کہنے کی مطابق نہیں کریں گے جو مر گیا چونکہ زندہ آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ تم کنٹینیو کر سکتے ہو تو اس کا مطلب پھر ہوا کہ بیس مسئلہ کی مردک نہیں ہو سکتی تو آپ مردک نہیں تقلیب نہیں کر رہے ہیں آپ نے اصلاً زندہ لے کی تو چونکہ زندہ نے حکم دیا تو آپ مردک نہیں کر رہے ہیں تو وجہ ہماری آئے ہیں تو ایک مسئلہ کم سے سکتا ہے کہ How to do تقلیب How we will do تقلیب After the dead half of America How we will continue our tقلیب تو continuation ہو سکتا ہے اگر نیا نہیں ہو سکتا تو اس میں آپ سے کوئی پوچھا آپ کس کی تقلیب کرتے ہیں تو آپ کہئے کہ ہم آگا ہے خمینی کی آگا ہے خوئی کی آگا ہے محسین حقیم علیہ الرحمنہ کی تقلیب پر باقی ہیں مگر مسئلہ تقلیب میں ہم فلا کے تقلیب کرتے ہیں اب میں مسئلہ بیان بھی کر دوں اس میں بھی دو قسم ہے بعد میں آپ پوچھ لیجئے اگر دعوت ہوں تو بہت کیلئے بات کر رہا ہوں کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں بلکہ پہلے کے کہا کرتے ہیں کہ جن کو آپ کے تقلیب حجام دے جائے ان میں جو مردہ کی تقلیب کر سکتے ہیں نئے مسئلے کے اندر آپ نئے کی طرف وجود کریں گے مثلا نماز وعشب کبھی نہیں پڑھی تھی نماز واجب پڑھی تھی تو وجود کر رہے ہیں تو چونکہ نماز واجب ان کے مطابق پڑھی تھی تو اس پر کنٹینیو کر سکتے ہیں یا حج کرنے نماز وعشب حج نہیں کیا اب حج کر رہے ہیں مرنے کے بعد تو حج میں زندہ کی طرف جانا پڑھیں گا لیکن اب آغائے خامنائی اور آغائے سیستانی ان دونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ نئے اور پرانے تمام مسائل میں اگر کوئی آدمی تقلیب شروع کر لیتی تو وہ پرانے کے تقلیب پر کنٹینیو کر سکتا ہے یہ دونوں کا مسئلہ ہے اب آپ جس کی چاہر جانے میں تقلیب کر رہے ہیں آغائے ناصر مکارک شرحہ تینوں میں تقلیب زیادہ دنیا میں ہو رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہم تقلیب جو ان کا فتوہ آغائے ناصر مکارک شرحہ مکارک شرحہ میں دو کا آرہ سے پوچھے آپ کس کی تقلیب کرتے ہیں بابی بہی کہ میں آغائے خامنائی تقلیب پر باقی ہوں کرتا نہیں ہوں آغائے سیستانی کے کہنے کے مطابق باقی ہوں آغائے خامنائی کہنے کے مطابق اس لئے جو لوگ باقی تو وہ باقی ہیں اب نئے سیستانی سے شروع کریں خود کریں گھر میں جا کے بیوی کو کرائیے جو بالے لڑکے لڑکیاں آپ کو تقلیب کرائیے کہ آج سے جو کام کروگے تم آغائے سیستانی یا آغائے خاننائی تقلیب سے اس لئے بھی آپ محیم ملے کا سواب نے سنا لیکن امام نے جو فرمایا ہے ملیس محیم میں خوش ہونا چاہیے ہمارے زندگی ہوئے ایکنی طریقے سے آپ کے بھروں کا معامل جو آپ کو ملے سے بدلنا چاہیے اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اسے ایک خیال ہو جائے کہ میں بالے ہو گیا مثلا ٹائم یاد آئے کہ میں پورا پندرہ پرستہ ہو گیا اب میں درس کے انداز سے کہہ رہا ہوں اس سے شرم تو بیجزت کئی ایسی جگہ ہاتھ آدمی کے چلا جائے جو بلوخ کی علامت میں ہیں کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کے بالا سخت ہو گئے فوراً میرے تقدیل کر دے گا میں آپ سے معلوم چاہتا ہوں میں آپ کو معلوم ہو کتنے نازک ہیں ابو لخ کی علامتیں اللہ اللہ نہیں خالی پندرہ سالے مالک نہیں ہوتے اس وقت موضوع نہیں آئند آئے گا تو اسی وقت نیت نہ چاہیتی تو نماز بلکل غرط ہو گیا مستحب نماز پڑھ رہے اب تو پہت بچ کر چھبیس منت پر آج کے پیٹا ہوئے تھے پہت بچ کر چھبیس ورہ دور کر نماز ہوئے نہیں فوراً سنت پڑھ رہے تھے فوراً باجت نیت کر اس کی پورا چپٹر اسلام اتنا نوزک مسئل ہے تو یہ تقلیت آپ کرے جائے بھائے میں بچوں کو خود جو لوزمان یہ آتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں چس سار ساری پریشانی ہیں ان سے دوری کے بنا پر ہوتے ہیں یہ کون پوچھتا ہے ملیس میکن میں تو پوچھ لیتا ہے مولانا کھڑے ہوں کھڑے ہوں وہ بھی کھڑے ہوئے تقلیت کے مطابق یہ بھی کھڑے ہوئے تقلیت کے مطابق کھڑا ہونا پڑے گا اور دیں گا انچالا ماہول ایسا بنے بنے نہ بنے ہمارا کام اپنے پراج سے پورا کرنا آپ اور دیں تو پوچھ کے پورت نہیں تو مجھے اس آدمی کے تلاش ہے مجھے کہ کسی نے اس نے یہاں کے الیکشن میں کھڑے ہوئے یہ کوچھتا ہے عالی کا کیا رول ہے اللہ اس کو سلامت رکھے ایک آدمی کے ایسا اگر مجھ کو سننے مجھے بلکل تھندر محسوس ہوتی ہے وہ تو اپنی اناسی کب سے ملت تو تھا تو خیر اپنے بیٹھوں کو اپنے بچوں کو جو بالے ہو چکے ہیں انہیں جو بالے نہیں انہیں بھی تخلیف کرا سکتے ہیں جو نماز وغیر کرتے ہیں وہ بالے سے پہلے بھی تخلیف کر سکتے ہیں اس کا مسجال اللہ بیان ہو گئے کہ یہ پہلے تخلیف کر آئیئے یہ تو ہو گیا تھا تو اب آگائے خاملے اور آگائے سیستانی دونوں اللہ اسلامت کے کہتے ہیں کہ آپ سر بھی کر سکتے ہیں ورنہ کو عمل اٹھا ہے اچھا جو لوگ پہلے عمل کر چکے ہیں مسئلہ آپ جائے گا بیٹھے آپ کے اٹھارہ سال کے ہو گئے بیٹھ سال کے ہو گئی تو اب وہ پہلے اگر اس نے عمل صحیح کر لیا تھا وہ صحیح تھا کسی طرح ہی تخلیف کر سکتے ہیں تو اس نے مسئل کلا کر چاہیے میں نام دلے ہوں ڈاکٹر اور ساکرٹس کو نہیں بتانا چاہیے میں دل میں تو بہت راز رہتے ہیں آپ اسے تخلیف نہیں کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ مطاق اس لئے میں آگا اسے تعلیم کے بہت سے نئے مسائل آئے ہیں اس لئے آپ نہیں کر سکتے جب تک تخلیف نہ کریں تو جو فرمایا ان کے نئے مسائل تو یہ میں آپ کو ضروری ہے اس میں ہم عمل کریں صرف تخلیف دو اور تین آدمی پر نہیں ہیں یہاں سے اگنی بحث ہے آپ جائیں رن میں تاکہ ماحول آپ کچھیں یہاں سے ایک روشنی نکل لئی اب انشاءاللہ آپ اس کول بھی کھلے گئے انشاءاللہ اس میں بچوں کو بتائے جائے گا اس لئے تخلیف صرف دو آدمی پر نہیں ہیں یا تو قرآن اور حدیث کو دیکھ کر خود عمل کر لیں سمجھنے کیا اللہ کہتا ہے اور یا تو احتیاط کے عمل کریں یہ دونوں سے مشکل ہے احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ جتنے عالم ہیں سب کا خطوہ یاد کرے اور ایسا عمل کرے میں سب کے کہنے کے مطابق ہو جائے اس پر یہ تخلیف دھرام ہو جائے گئے ان کو خود کر لیں کر پہنے مصدر ایک عالم یہ کہتا ہے کہ تیسری رکعت میں سُبھانِ اللَّهَ وَ smoke and bajo ایک بار کہو دو بار سنت ایک کہہ رہا ہے نی باص ایک کہہ رہا ہے دن بار دن بار کha ہو ایک کہہ رہا ہے پانچ دار سنت ہے تین بار کاف ہے toxی بار کافی ہے تو پھر آپ کہہ بار کہیں گے کہ سب کی بات ہو جائے اجم اپ ٹانس easily تو پورا آتی اack Rكنی یعنی ایسا عمل کریں کہ اس کی یقین ہو جائے کہ سب سے پہنے کے مطابق ہوگئے ہیں اس میں کمی جو بھر گھر آتی ہے کہ اگر آپ ہے میں تکلید مجھو بتایا ہے نشان پر چلیف کرےے اگر آپ کو تقلید کرنا ہے کس عمل میں لوگہ ہیں تکلید دو چیز میں بنی ہے اصول دین میں تقلید ہرا ہے تقلید نہیں ہوتی میں پر چکا ہوں فروے دین میں تقلید نہیں آپ میں سے پوچھیں تو یہ غلاب مطلب یہ ہی رہتا ہوں مسئلہ ہے شریف سیاست سے مجھے کوئی مطلب نہیں لوگ کوئی ایسے لے گھماں پڑا کے لے جائے تو شرحی مطلب ہے کہ فروے دین میں تقلید نہیں کسی کتاب میں ہوگی تو اس کا بارے پاس سکتی سب سے بڑی کتاب ہے آگا ہے کیلئے اس پر حاشی آیا ہے سب اسی پہاشیہ لگاتے ہیں جو عالم بنتا ہے اس پر حاشیہ لگاتا ہے اوپاتے ہوپر سب ہے کتاب لیکن تقلید نہ اصول دین میں ہے نہ فروے دین میں ہے اس پر دیفنیشن لکھی آ رہا ہے اس حطر میں کسی عرب سے آپ پڑھوا لیے جاتے ہیں پوچھ لیچے گا سیدھی تقلید کی رفنیشن کیا ہے احکار میں فروے دین میں مشتہید جانوی شرائط کی پیروی کرنے کو تقلید کرتے ہیں it is a definition of the تقلید یعنی احکار میں فروے دین میں یعنی کوئی یہ کہتے ہیں نماز نہیں ہو اس کا عقیدہ آپ کو رکھنا ہے کہ نماز اللہ نے واجب کیا روزہ اللہ نے واجب کیا اس لئے میں نے تذبیر کیا یعنی نماز کیسے پڑھ گیا اس میں تقلید ہوگی اسے کہتے ہیں احکار روزہ کیسے رکھیں کس طرح رکھیں تو نہ اصول دین میں تقلید نہ اسے کہتے ہیں مفادم مستقلہ جو مستقل ہوتے جو آجل ہو چکے ہیں علماء عوام اور علماء اسلام نے کیا انہوں نے کوئی رضو بدل نہیں بھولی کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے نماز چھوڑ دو وہ اٹھال ہو چکے ہیں چودہ سال سے سکتے نجدی تو یہ نہیں ہوگا کہ کوئی چھوڑا دے ہاں وقت ہی تو اسے چھوڑا سکتا ہے وقت ہی تو اسے محتل کر دے وہی کہ اللہ ذرا اینیو رہے سے لیکن بہتا ہے تو اس میں نہیں آئے کام میں یہ کوئی نہیں کہا ہے صبح میں دو رکعت ایک رکعت کر دو یہ نہیں کہے گا ہاں یہ ہو سکتا ہے یہ کسی کا فتوہ یہ آجائے کہ ناقلہ قضاء پڑھ سکتے ہیں کوئی کہہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو نہ وصول دن و تقلیم بلکل کلئے درہنے اکسا اور نہ فوریہ دن اہتام ایک فوریہ دن میں مستعدد جاہوی شرائط کی پیرہ نہیں کرنے تو تقلیم کرتے ہیں اس لئے وہ مختصر یہ ہے کہ اس طریقے ساتھ جائیں اور اب کیسے آپ حاصل کریں گے یا تو کوئی عالمی کے نزدیک ہو آپ کو تقلیم کی تقلیم کر لے امام میں یا تو نزدیک ہو تاکہ معلوم ہو کہ آج کھانا جا رہے ہیں بینس کرنا جا رہے ہیں بچہ اسکول جا رہا ہے پینے جا رہا ہے بچی پڑھا کرے گے شادی ہونے والی ہے بیاء ہونے والا ہے مکار خلنے والا ہے یہ سب پورے زندگی کے جھمیلے پر لگے ہوئے ہیں تو یا تو عالم نزدیک ہو ایسا یقین ہو کہ ہم اس سے پوچھیں گے جس کی تقلیم کرنے کے فتح بتا جائے گا یا وہ خلن نزدیک ہو اور یا اسی کتاب ہو یا آپ کو یقین ہو کہ آپ بورا جب کوئی اکشان جائیں گے زندگی میں کوئی کام کریں گے تو اس کو سمجھیں اب سمجھیں کہ اسی دن سالمی کتنے حیمت ہوتی ہے کوئی بھی میں کسی کو نہیں جانا کوئی بھی ادارہ اگر اسی دن سالم نہیں رکھتا تو وہ خدمت بھی کرتا رہے گا انگیر کا ماتن کرتا کہتے ہیں مل جائے گا اس کے لئے کو سوا بھی انشاءاللہ مرتب نہیں ہوگا اس لیے وہ مقصد حسین سے علموں کے جاتا ہے وہ خدمت کرتا رہے فرحش انشاءاللہ آئے نمازیں پڑھنا رہے ٹکر ماتا رہے کچھ کرتا رہے ایسے بہتانے کتنے آئے اٹھائیس عجب سے آشور تک آئے تو سلاف ہوتنے کے بعد آباس چلی رہتے ہیں امام بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں اٹھائیس کا جذبہ ہیں اور کوئی لے کیا ہے اٹھائیس عجب سے دعا کر اس نے اپنے دین توبہ کرنے ہے تو اٹھائیس کجزب سے پیدا ہو تھا تو خند ہو گیا اللہ 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 خلاف عجب رہنا ہے جا رہے چلی رہ اٹھائیس اٹھائیس عجب سنہے کے حضر ہوتے آئے تو وہ بھی ضروریا ایسی رہے امان حسان عسان صلی اللہ حفظ اپنا فعلانتے خدوا پڑھا انہوں نے کہا مجھے کیا کہتے ہیں میں نے سلوک کرلے تم کہتے ہیں میرے ساتھ سمیت رہا ہوں امام نے مالیہ کے در سے سلوک کی تھی بہادر خاندان کے بن عاشق کفر مالیہ سے ڈر رہا تھا مولا نے اپنے حق تین دور میں چھوڑا تھا تو کیا تینوں سے ڈر گئے تھے اس حقیقت کو سمجھوں میں نے کہا کیا ڈر گئے تھے تینوں سے بڑی تاکتون تھے حضرت فنا 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 بڑی تاکتون لوگ سے آخر وجہ کہتے ہیں کہ لئے چھوڑا تھے سوال سے پڑی تینوں نے کہا گھنٹوں کے مجھے سامنے یہ سکھلتے ہیں کہ آپ سمجھیں چلیے کیوں انہوں نے سلوک کرلیں وہ چھوڑا تھے اپنا حق جارتا رہا ہے کیوں چھوڑا تھے ان سے دردتے تھے اس کی وجہ سے کہ ان چون دن کا لئے اچھے ساتھی نہیں تھے کسی لئے بنا یہ مولانا کہتے ہیں مالیہ کی ایسٹر تمہارا جیسا دو اور میرے دا حق خلافت کسی پر پاس نہ ہوتا میں پہلہ ہوتا یہ پہلہ خطبال آرہا ہے کہ مالی کے ایسے لوگ چاہیے اب وہ سکیان جیسے نہیں چاہیے کہ میں گلیوں کو فرم دوں گا پہل چاہتے ہیں تو اگر ساتھ آنا ہے تو مالی کے ایسے لوگ پہلی کرتے ہوئے آؤ یہ ان کا پہلہ امام نے خطبال کیا فرماتے ہیں اگر میرے ساتھ میرے ماننے والے ہوتے تو ایسے تو میں تھوڑی سنو کرتا اگر امام سبحی کے معافی تو اطرازی نہیں کرتے اس لئے کہ امام کو جب عمل ہو جائے تو اطاعات کے لئے یہ اطراز نہیں کیا جا جہاں اطراز کیا بحیرت سے مکلے یا بحیرت سے مرد امرد مسلمان کیسے رہیں سرواز لیکن بحمد علی محمد علی نے محمد علی بن محمد علیؑ اس لئے امام آنچه امام نے اتنی جاندی کربلا کے میدان میں ہم کربلا کے مسائط کو ہم سونچ نہیں سکتے کہ جتنے مسائے مملی سے ہوں اس پر کبھی ہوں کوئی نہیں ہوئی اٹھانا چاہیے کتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ حسین ابن علی نے کربلا کے میلان بھی کچھ حقیق میں رکھائی بیٹی کی تبھی خراب ہو جاتی ہے آدمی کے چیزے کا رنگ بدل جاتا ہے نمازوں کے عباد تبدیل ہو جاتے ہیں ہمارے وظیفے سے چھوٹے ہمارے آپ کے تو چھوٹے نہ چھوٹے ہم جیسے علماء کے کہہ جانے پاہے ہیں جو تو وظیفے چھوٹے جاتے ہیں چاہیے بچے کی تجھوٹڑ ہو جائے لیکن کربلا کی مجمع میدان provenلemption کو دیکھئے کہ اسی دین اسلام کیلئے اور ہمارے میں کربلا میں حسین صبر نہیں کر رہے بلکہ یہ ادچہ بارکہ علی الہبال والدکہ محس 하겠습니다 شکر کر رہے ہیں بدشا کے مجṛتура محمد تھی فرح ہے حسین کر سکر کر رہے ہیں جوال میٹے کی لاغ ہوا رہے ہیں اِسłącz بeda سکر کر م pike ڈھوان کی京ار ہے اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم